ہی گائز ویلکم بیک ٹو پاور ڈریک آپ میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ایک کار کو چلاتے ہیں کچھ ایسی فیل جاتے ہیں کہ ہاں یار انجن ان کے ریکوائرمنٹ کے ساتھ سے کچھ الگی لیول کے پاپومنس دیکھا ہے ایٹ مینز کی میں کہنا چا رہا ہوں کہ جو پیٹرول کارز کے اندر آپ لوگ کو تربو چارج انجن آتے ہیں وہ آپ لوگ چلانا کافی زیادہ پسند کرتے ہیں بیسکلی اگر آپ میں سے کسی نے کبھی تربو چارج انجن والی جو پیٹرول کار ہوتی وہ چلائی ہوگی تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کا ریسپونس کتنا زیادہ تکڑا ہوتا ہے کہ مطلب ایکسلیریشن آپ جیسی کریں گا آپ کو ایک فیل آئے گی گاڑی کے اندر کی ہاں یار کچھ بات ہے اس انجن میں کتنا ریفائن اور تربو چارجر کے ساتھ ہے تو مطلب آپ کو انیشل پیکپ سے ایک دم نیکسٹ لیول کی پاور ملنے شروع ہو جاتی ہے تو آج ہم کور کرنے والے ہیں پانچ نیکی گاڑیں جو 2020 کے اندر آ سکتے ہیں اور کچھ 2021 میں آئیں گی جو کی تربو چارجر کے ساتھ آپ کو کافی کم پرائز میں دیکھنے کے لیے ملنے والی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی لیسٹ کی ہماری نمبر فرسٹ کار ہے نیسان کی طرف سے آنے والی ایک سب 4 میٹر کمپیکٹ SUV جس کا نام ہے بینگ نائٹ بہت سارے لوگ اس کار کو لے کے ایکسائٹیڈ ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا جو 1.0 لیٹر کا 3 سیلنڈر تربو چارج پیٹرل انجن ہے وہ لینا ہے تو وہ بھی آپ لوگ پرچیس کر سکتے ہیں 95BHP کا اس سے آپ لوگ کو پاور مل جائے گا 5 سپیٹ کی مینول ٹرانسمیشن آئے گی اور آٹومیٹک بھی آ جائے گی پہلے نیسان اس کار کو 2020 کے اندر تک لانچ کرنے کا پلان کر رہا تھا مگر اب انہوں نے اپنا جو پلان ہے اس کو پوسپونٹ کر دیا ہے دیو ٹو کورونا وائرس دوسری اور سب سے بڑی بات اس کار کے جو ٹیزرز ہیں یا پھر اس کار کے جو آپ کہہ سکتے ہیں پراپر ایمیجز ہیں ان کو سولہ تاریک کو نیسانی آپ پر اپنی ویب سائٹ پہ یا پھر اوفیشلی دکھا دے گا تو وہ چیز میں آپ لوگ کو شیئر کر دوں گا انسٹرگرام پہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ وہاں پہ ویزٹ کر سکتے ہیں پریزنگ کے حساب سے یہ گاڑی ساڑھے پانچ لاکھ روپے سے لے کر ساڑھے ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ روپے تک آ جائے گی اور جو اس کا ٹربو ویریانٹ رہے گا میرے حساب سے وہ چلانے میں کافی زیادہ بڑی آ رہے گا 95BHP کا آپ کو کارتے پاور مل جائے گا فیچر وائز کار میں آپ لوگ کو سب کچھ ملنے والا سٹرنگ ماؤنٹڈ کنٹرول ہوں گے سیمی ڈیجیٹل انسٹرمنٹ کنسول دیکھنے کے لیے ملے گا 8 انجز تک کا انفرٹینمنٹ اسکرین آیا گا with bluetooth, android auto, apple carplay, aux, navigation وغیرہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی تو فیچر وائز مطلب گاڑی سب کچھ صحیح ہے اور آپ لوگوں کو سیگمنٹ میں بھی کافی سستی گاڑی دیکھنے کے لیے ملے گی مطلب سب 4 میٹر کامپیکٹ SUV کے سیگمنٹ میں آج تک کی سب سے سستی اور سب سے پہلی گاڑیوں کی جو نیسان کی طرف سے آئی کی مگنائٹ باقی یار اس کاری کے تھوڑے بہت ایمیجز لیکوں ہیں جو میں آپ لوگ کو دیکھا دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ لو اس ویڈیو میں کچھ کچھ ایسی آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے تو اگر آپ میں سے کوئی بھی ایک سائٹڈیڈ ہے اس کار کے لیے تو آپ لوگ کو 2021 کے فرسٹ کوارٹر جنوری فروری تک ویٹ کرنا پڑے گا اگر اس کار کو لینا چاہتے ہیں تو بڑیا گاڑی یار میرے سب سے آپ لوگ چاہو تو بیشک اس گاڑی کے ساتھ جا سکتے ہو ہماری سیکنڈ کار ہے مہندرہ XUV3OO جو کی اپنی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے سب سے ہائی کلاس کے اس کار کے اندر آپ کو فیچرز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں سب سے سولیڈ بیلڈ کوالٹی ملتی ہے ان چیزوں کے لیے انڈین مارکٹ کے اندر کافی چاہتا ہے جانی جاتی ہے تو اگر آپ لوگ اس کار کا ایک ٹربو ویرینٹ لینا چاہتے ہیں جس میں کیا آپ لوگ کو ایک دم اندر سے ہنڈیڈ پرسنٹ فیل آئے گی کہ ہائیر گاڑی کی بیلڈ کوالٹی سولیڈ ہے فائیو سٹار کی ریٹنگ ہے فور سٹار کی چائلڈ اوکیوپینٹس کے لیے آل ویل ڈسک بریک آتے ہیں سیون ائر بیکس آ جاتے ہیں اور فرنٹ میں آپ لوگ کو پارکنگ سینسر ریئر میں پارکنگ سینسر کیمرہ مطلب سیفٹی سیکارٹی کے معاملے میں بلکل بھرپور ہے تو بھائی اس کا سپورٹس ویریانٹ لانچ کرنے والا ہے مہندرہ 2020 کے فیشتیف سیزن پہ گڑ دے ہیں پھر 2020 کے اینڈ میں گڑ دے تو بھائی بیشک آپ لوگ لے لینا 1.3 لیٹر ایم اسٹرولیشن پیٹرل انجن آپ کو گاڑی کے اندر دیکھنے کے لیے ملے گا سکس سپیڈ کی مینویل ٹرانسمیشن کے ساتھ پہلے لانچ کرے جائے گا بعد میں آپ لوگ کو آٹومیٹک بھی دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے پاور وائز گاڑی کے اندر آپ لوگ کو 130 بی ایچ پی کا پاور دیکھنے کے لیے ملے گا 230 نیوٹن میٹر کا گاڑی کے اندر ٹورک آ جائے گا بس آپ لوگ کو اس کے اندر تھوڑے بہت ریڈ کلر کی فینشنگ دیکھنے کے لیے مل جائے گی جس سے پتہ چلتا رہے گا کہ ہاں یہ اس کا سپورٹس ویڈینٹ ہے جس کے اندر آپ لوگ کو ٹربو پیٹرل انجن آتا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر کچھ فیچر وغیرہ کو لے کے کچھ چینج ہوگا تو نئی بھائی فیچر وغیرہ آپ کو سارے دیکھنے کے لیے ملیں گے جو کہ ایک ٹاپ این ویڈینٹ میں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں کیونکہ اس گاڑی کی جو پرائزنگ رہے گی لگ بک ساڑھے بارہ لاکھ روپے کے آس پاس رہے گی ایکٹیریر کے اندر اس میں آپ لوگ کو سپورٹس کی بیجنگ دیکھنے کے لیے ملے گی تھوڑے بہت اس ٹکرنگ مل جائے گی سب سے بڑا ڈیفرنس اس کار کے اندر جتے بھی آپ لوگ کو جتے بھی اس گاڑی کے اندر آپ لوگ کو ڈسک بریک دیکھنے کے لیے ملیں گے وہ ریڈ کلر کے پینٹ ہوں گے تو جو کی ایک ڈیفرنس کار کے اندر اگر آپ لوگ کو بنا رہے گا کہ یہاں دسیز سپورٹس ویڈینٹ اور یہ اس کے دوسرے ویڈینٹ و4 و6 و8 جو بھی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس گاڑی کو لین چاہتے تو لے سکتے ہیں لسٹ کی ہماری نیکسٹ کار ہے یونڈائی ایلیٹ آئی ٹونٹی نیکسٹ جنریشن تو آئی ٹونٹی کی نیکسٹ جنریشن کہلو یا پھر تھرڈ جنریشن کہلو جس کو یونڈائی اگلے مہینے لانچ کر دے گا جولائی چل رہا ہے اگست کے اندر اس گاڑی کو انڈیا میں لانچ کرنے کی ڈیٹ جو ہے وہ ابھی تک تو فیلحال تو یہی شیڈیول ہے دیکھتے ہیں اگلے مہینے اس کو کتنی تاریخ کو انڈیا میں لانچ کر رہا جاتا ہے تو بے شک اس گاڑی کے اندر بھی اب آپ لوگ کو فرسٹ ٹائم کسی ایک پریمیم ہیچ بیک کے اندر ٹربو پیٹرل انجن دیکھنے کے لئے ملے گا جو کی 1.0 لیٹر کا ہونے والا ہے پاور کی اگر بات کری جائے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس گاڑی کے اندر آپ لوگ کو لگ بگ 95 بی اچ پی سے لے کر 100 بی اچ پی کے بیچ میں پاور دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے تو بھائی کافی جاتا مطلب چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکے والی بات ہو جائے گی یہاں پہ اگر آپ لوگ اس گاڑی کے ساتھ جائیں گے ٹربو ویرینٹ کے ساتھ جائیں گے تو بھائی آپ لوگ کو بہت ہی شاندار پاور ملے گی فیچرز ملے گی لکس ملے گی مگر بھائی ایک بات آپ لوگ کو پہلی کلیریفائی کر دیتا ہوں جو لوگ سوچ رہوں گے ٹربو ویرینٹ لے کے آپ لوگ کو جس سے مائلیج ہے وہ بہت اچھی ملے گی یا پھر ڈیسنٹ انہف مل جائے گی تو بھائی اس بات کو بھول جائنا مائلیج آپ کو جتنی یہ کرنٹ ویرینٹس کے دے رہوں گے اس سے کم سے کم بھی نہیں تو ایک یا دو کے ایم پیل کی کم دیکھنے کے لئے ملے گی کیونکہ آپ لوگ کو دیکھو بھائی ایک دم ٹاپ کلاس کی جب گاڑی تھے وہ ملے گی رائیڈ ایک دم سیٹس فیکشن والی آپ لوگ کو فیل آئے گی گاڑی کو چلانے میں پاور فل انجن ہوگا تو بھائی تھوڑی بہت کئی نہیں کئی مائلیج ڈراب ہوتی ہی ہے یہ ایک فیکٹ ہے حالانکہ ہر کمپنی کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی میں مائلیج ڈراب نہیں ہوگی بھائی دیکھو یہ ایک فیکٹ ہے یہ ہوتا ہے اس چیز کو آپ جتنا جلدی سمجھو ہوتا ہے آپ لوگ کے لئے اچھا ہے اگر ٹھیک 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 سپیٹ پر چلا ہوگے پھر آپ کے لئے آپ لوگ کے لئے گاڑی کے بہت سارے فیچرز کو کنٹرول کر سکیں گے فیچر وائز گاڑی اپنے سیگمنٹ میں سب سے زیادہ ٹاپ کلاس کی رہنے والی ہے ریئر میں ایسی وینٹ ریئر میں آم ریش ریئر آپ لوگ کو باٹل ہولڈر ڈورز پہ سیپریٹ باٹل ہولڈر سینٹر کنسول میں آپ لوگ کو آم ریش پلس باٹل ہولڈر سیپریٹ تو بھائی فیچر وائز تو گاڑی ایک نمبر ہے بے سبری سے انتظار رہے گا مجھے اس گاڑی کا کیلیس اینٹری پلس پوش اسٹارٹس ٹاپ تو بیسیکس ہیں وہاں تو آپ کو گاڑی کے اندر دیکھنے کے لئے ملے گے ہوپ کرتے ہیں اس گاڑی کے اندر جہاں تک ہے میں ترسیکچی ڈگری کیمرہ بھی دیکھنے کے لئے مل جائے پر جہاں تک چانسی سے نہ بھی ملے گوگی بھائی انہوں نے کریٹا میں نہیں دیا تو آئی ٹونٹی میں کیسے دے دیں گے ہے نا تو شاید نہ بھی ملے یہ ایک مطلب میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں کہ نہیں بھی مل سکتا اور مل بھی سکتا ہے چارک فینینٹی نہ آ جائے گا کار کے اندر آپ لوگوں کو پنارامک سنروف آ جائے گی تو بڑی آگا گاڑی ہے یار اس کے لئے تو میری طرف سے ایک دم اکی ریپورٹ ہے گاڑی کے لئے اگر انتظار کر رہے ہو تو آئی ٹونٹی کے لئے ویٹ کرو ایک دم اکی ریپورٹ گاڑی ہے یہ آگے بڑھتے لیسٹ پہ ہماری نیکسٹ کار کی طرف تو بھائی نیکسٹ کار ہے ہماری کیا کی طرف سے آنے والی سونٹ تو اس گاڑی کے اندر آپ لوگوں کو سیم وہی 1.0 لیٹر کا ٹربو پیٹرل انجن دیکھنے کے لئے ملے گا جو کہ آپ کو وینیو میں آتا ہے سپیکس وغیرہ انجن کی سیم رہنے والی ہے بس تھوڑا بہت جو پاور وغیرہ جو ٹورک ہے وہ میں بھی فیگر وائز آپ لوگوں کو بتانی پاؤں گا کہ کتھ آپ کو ڈیفرنس دیکھنے کے لئے ملے گا آپ آئیڈیا لے کے چل سکتے کہ ہاں وینیو والا اس کے اندر آپ لوگوں کو سیم وہی 1.0 لیٹر کا ٹربو پیٹرل انجن دیکھنے کے لئے ملے گا اس گاڑی کے اندر آپ لوگ کے ایک فرسٹین سیگمنٹ فیچر دیکھنے کے لئے ملے گا جس کو کہتے ہیں کلچ لچ ٹرانس میشن سو بیسیکل اس چیز کے اوپر میں آپ لوگ کے لئے ایک سیپریٹ ویڈیو بنانے کا ڈیسائیڈ کر رہا ہوں بس اس ویڈیو پر تھوڑا کام کر رہا ہوں ڈیٹیل میں آپ لوگ کے لئے انفرمیشن نکال رہا ہوں پھر آپ لوگ کے لئے سیونی سپیڈ کی ڈیسیڈی ٹرانس میشن دیکھنے کے لئے ملے گی اور ہاو گائز آپ لوگ کو یونڈائی کی کارز کے جو ٹربو ویرینٹ ان کے اندر سیونی سپیڈ کی ڈیسی ٹی آتی ہے تو کیا سونیٹ کے اندر بھی آپ لوگ کو ٹربو ویرینٹ کے ساتھ سیونی سپیڈ کی ڈیسی ٹی دیکھنے کے لئے ملے گی فیچر ویس یہ گاڑی بھی اپنے سیگمنٹ میں کچھ ہٹکے ہی فیچر لے کے آنے والے جیسے کی کلچلیس ٹرانس میشن ابھی تک کی کوئی بھی ایسی سب کمپیکٹ سب فور میٹر کمپیکٹ ایسی ہوئی نہیں ہے جس کے اندر آپ لوگ کو کلچلیس ٹرانس میشن مل جائے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ سیدھا سیدھا جیسے کہ آپ لوگوں نے مہنگی کارز کے اندر دیکھا ہے کہ آپ لوگ کو پیڑل شیفٹر سوالی ٹرانس میشن دیکھنے کے لئے ملتے پلس مائنس کے بٹن دباؤ آپ کی گیر شیفٹ ہو جاتے جس سے کہ آپ لوگ کو آٹومیٹک کار چلانے میں جرک جو ہے وہ بہت ہی بہت ہی لیس فیل ہوتا ہے تو بھائی اس گاڑی کے اندر آپ لوگوں کا بس کلچ نہیں ہوگا آپ کو گیر نوب بھی دیکھنے کے لئے ملے گی بریک پیڑل ہوگا ایکسلیریشن ہوگا تو جب آپ اپنی گاڑی کا گیر شیفٹ کریں گے تو بس آپ کو گیر تو مینولی شیفٹ کرنا پڑے گا مگر آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مطلب جو جرک ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لئے آپ پہ کلچلیس ٹرانس میشن کو انٹروڈیوز کر آگیا ہے تو بھائی میرے ساب سے کیا سونٹ کو بھی آپ لوگ پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کا من ہے تو اس گاڑی کے لئے انتظار کر لو 2020 فیسٹیف سیزن پر گاڑی آ جائے گی فیچر وائس 10.25 انچز تک انفر تینمنٹ سکرنگ یووو کنیکٹیویٹی اینڈوڑوٹو ایپل گار پلے ریورس پارکنگ کیمرا بلوٹوٹ آکس نیویگیشن یویس بی ریورس پارکنگ کیمرا آئی سٹرنگ مانٹیڈ کنٹرل کروز کنٹرل وائس کمانڈ کول گلو بکس آم ریسٹ سینٹر میں آپ لوگ کو آئی آر وی ایم وینیٹی میرر مگرہ مطلب اس گاڑی کے اندر سب کچھ بھرپور آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا گاڑی کے اندر آپ لوگ کو پینرومک سنروف نہیں پینرومک نہیں آئی گی سوری الیکٹرک سنروف دیکھنے کے لئے مل جائے گی تو کیا سونٹ کا بھی آپ لوگ انتظار کر سکتے ہیں کر لینے کا پروگرام ہے تو ٹونٹی ونڈی فیسٹی سیزن پر کیا اپنا یہ والا بوم پھوڑنے والا ہے آگے بڑھتے ہیں لیشن میں ہماری آج کی لاشٹ کار کی طرف ایک کی طرف سے ایک اور گاڑی جس کا نام ہے گرینڈ آئیٹین نیوز بسیکلی اپنے سیگمنٹ میں بہت ہی زبردست طریقے سے سیل ہو رہی ہے اور میں نے ابھی ایک کچھ دن پہلے گرینڈ آئیٹین نیوز کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا تو آپ بھائیوں کے بہت بڑی 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 کمنٹس آ رہے ہیں تو اس کے لئے تھینکس آلوٹ تھینکیو بیری مچ ایوریون جو بھی کوئی اگر اس ویڈیو کو دیکھ کے یہاں پہ آیا تو ان سبھی کے لئے بہت بہت تھینکیو اور اگر آپ بھی اپنی گاڑی کا ریویو کروانا چاہتے چھوکیس کر رہا تھا تو بیسکلی اس گاڑی کے اندر کیا فرق ہوگا آپ کو تربو پیٹرول انجن تو وہ سیم ویڈیو والا ہی دیکھنے کے لئے ملے گا بس کہیں نہ کہیں تھوڑے پاور فگرز میں ڈیفرنس دیکھنے کے لئے ملے گا کیونکہ یہ تھوڑی چھوٹی گاڑی ہے تو اس کے اندر تربو پیٹرول انجن کی جو پاور ہوگی وہ بھی تھوڑی سی کم ہوگی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ویڈیو ہو گئی آئی ٹونٹی ہوگو وہ اس سے کافی اپر سیگمنٹ میں آ جاتی ہیں مگر یہ ان سے نیچے کے سیگمنٹ میں آتی ہے تو تھوڑی سی ٹربو پیٹرول جو انجن ہوگا اس کی پاور ہلکی فلکی کم ہوگی تو اگر آپ لوگ نیوز کا ٹربو ویڈیو لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی جہاں تک ایکسپیکٹ کر رہا جا رہا ہے یونٹی ٹونٹی کے اینڈ تک انڈیا کے اندر لانچ کر دے گی تو بھائی میں تو آپ لوگ کو ریکیمنٹ کروں گا کہ آج کی لیسٹ میں میں نے آپ کو جتنی بھی گاڑی دکھائی ہیں اگر آپ کو ایک سب کمپیکٹ سب 4 میٹر کمپیکٹ ایسی وی چاہیئے ایک سی وی 3 ڈبلو کے ساتھ جانا اگر آپ لوگ کو من ہے کیا کی سونٹ لینی ہے وہ بھی ایک 4 میٹر کمپیکٹ ایسی وی ہے مگر وہ تھوڑے کمپریز میں آپ لوگ کافی اچھے فیچرز آفر کر دی گی تو آپ لوگ کیا کی سونٹ کے ساتھ جا سکتے ہیں سیفٹی ویس گاڑی وہ بھی بہت اچھی رہے گی اور اگر آپ لوگ کو اور بھی کمپریز میں گاڑی چاہیے تو نیوز کے ساتھ چلے جاؤ اور باقی آپ لوگ کو میں نے آج ساری جتنی بھی گاڑی بتائیں بھائی ایک دم بڑییا گاڑی آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہو کسی بھی گاڑی کے لئے آپ لوگ کو ایسا نہیں لے گا کہ میں نے غلط چیچ کے اوپر پیسے ویسٹ کر دیا تو چلے اس ویڈیو کو ہی پہنٹ کرتے ہیں hope کرتا ہوں آپ لوگ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا آیا تو گائز don't forget to like share and subscribe and also press bell icon